لوگ سبح جناف دوہزار چوبیس میں آخری بار مہاراش میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں دوستوں اور آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں ممبئی میں وہ ممبئی جو شیو سینہ کا گڑھ ہے وہ ممبئی جہاں پر بالا صاحب تھاکری کی توتی بولا کرتی ہے مگر آج ان کی شیو سینہ دو پھاڑ ہے جی ہاں اوڈھاو تھاکری جو اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہے ہیں اوڈھاو تھاکری جن کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہا پردھان منتری ناریندر موڈی اور آمیت شاہ نے اوڈھاو تھاکری جن سے ان کی پارٹی نوچ لی گئی چھین لی گئی وہ بھی اہ سمبیدھانک طریقے سے اہ لوگ تانترک طریقے سے وہ اوڈھاو تھاکری جن کے بیٹے نے دعویٰ کیا تھا کہ ایکناچ شندے ان کے پاس آئے گڑ گڑائے کہ اگر میں بھاجپا کی گود میں جا کر نہ بیٹھا تو یہ لوگ مجھے جیل میں ڈال دیں گے نتیجہ آپ کے سامنے دوستوں نتیجہ یہ کہ شیو سینہ دو پھار ہو جاتی ہے ایکناچ شندے پوری کی پوری پارٹی لے کر پہلے گجراج جاتے ہیں اور اس کے بعد اصم چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد سب جانتے ہیں دوستوں سپریم کورٹ نے بھی بانا کہ اس پوری پرکریہ میں سامویدھانک مولیوں کا انسران نہیں ہوا تھا مگر چونکہ ادھا تھاکری پہلے ہی مکہ منتری پت سے استیفہ دے چکے تھے اس لئے سپریم کورٹ کچھ نہ کر پائی مگر ہم سب نے دیکھا کہ یہ پوری کی پوری پرکریہ اعلوک تانترک تھی سپریم کورٹ نے اس پر سوال اٹھایا تھے مگر حقیقت یہ دوستوں کہ ادھاو سے ان کی پارٹی چھین لے گئی وہ ادھاو جن کے بارے میں پردھان ننتری بار بار کہتے ہیں کہ تم نقلی شیو سینہ ہو وہ ادھاو جن کا لگاتار مزاک پردھان ننتری نریندر موڈی اور عمیت شاہ اڑاتے ہیں وہ ادھاو جو لگاتار بھاچپا کے نشانے پر ہے مگر وہ ادھاو جو ایک سہاسی چنانو رڑ رہے ہیں جو ایک مشکل چنانو رڑ رہے ہیں اور انہیں پرتکریہ بھی مل رہی ہے جب وہ شرط پوار کے ساتھ منچ پر بیٹھتے ہیں دوستوں تو جس طرح کی پرتکریہ ملتی ہیں اسے شبدوں میں بیان ہی کیا جا سکتا میں آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں چنانو کی دوران چھوڑ کا جو نظارہ تھا قریب ایک منٹ 49 سیکنڈ کا ویڈیو ہے دوستوں دیکھئے ادھاو ٹھاکرے کو کس طرح کی پرتکریہ مل رہی ہے سب سے پہلے میں آپ کو پربھنی کا ایک نظارہ دکھانا چاہتا ہوں ادھاو ٹھاکرے کی رالی تیز بارش ہو رہی ہے اور اس بارش میں ادھاو ٹھاکرے جنطا سے اپیل کرتے ہیں بالا صحاب ٹھاکرے کی وراثت کو لے کر دیکھئے نظارہ اور دیکھئے جنتا میں ادھاو تھاکرے کو لے کر کس طرح کی پرتکریہ ہے ڈھوٹوں میں تبدیل ہوگی کیا بھارتی جنتا پارٹی اپنا 2019 کا ریکارڈ دہرہ پائے گی جب اسے 48 میں سے 41 سیٹے ملی تھیں یا اس بار ماحول بدل جائے گا جس طرح کی پرتکریہ سہان بھوتی ادھاو تھاکرے اور شرد پوار کو مل رہی ہے کیا وہ ووٹوں میں تبدیل ہوگی کیونکہ میں آپ کے سامنے کچھ تتھے رکھنا چاہوں گا دوستوں نہ صرف ادھاو تھاکرے سے ان کی پارٹی ان سے نوچ لی گئی بلکہ شرد پوار کبھی یہی ہش ہوا عجید پوار جو اپنے خلاف کیسز سے خود کو بچانا چاہتے تھے جیل جانے سے بچنا چاہتے تھے وہ آج کی تاریخ بھاچپا کی گود میں ہیں بطور ڈیپٹی چیف منسٹر مگر وہ ہندی میں کہاوت ہے نا تھوک کر چاٹنا کیونکہ ہم یہ نہیں بھول سکتے کی سویم ماننی دیویندر پڑھنے بھی اس نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں سنیے دھرویندر کی یاد آگئی دوستوں چک کی پیسنگ یا پیسنگ مگر باوجود اس کے آج عجید پوار ان کے ساتھ سرکار میں ہے آج ادھر تھاکرے اور شہرت پوار یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پردھان انتری نارید مودی جو بار بار کہتے ہیں کہ ہم یا بھاچپا یا میں کرپشن کے خلاف گارنٹیوں سرسر جھوٹ ہے کیونکہ بھول جائیے کہ عجید پوار آج کی تاریخ میں بھاچپا کی گود میں ہیں چھگن بھجبل نارائن رانے اور ہاں اشوک چبھان آدرش ہاؤزنگ گھوٹالا وہ تو بھاچپا میں شامل ہو گئے ہیں انہیں تو بھاچپا نے راجصبہ میں بھیج دیا ہے کیا ہم ان مددوں سے اپنا مو موڑ سکتے ہیں صاف طور پر کرپشن کے مددے پر مہراشت میں پردھان منتری نارید مودی پوری طرح سے ایکسپوزڈ ہیں کرپشن پر پردھان منتری ایکسپوزڈ ہیں ادھو اور شرد پوار کے پکش میں سہانگھوٹی دکھائی دیتی ہے اس کے علاوہ دوستوں اور راحل گانڈی جو لگاتار سمدھان کی بات کر رہے ہیں اس کی بھی گونج مہراش کی گلی گلی میں سنائی پڑ رہی ہے راحل گانڈی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ سمدھان بدل دینا چاہتے ہیں اور یہ بات کالپنک نہیں ہے دوستوں میں آپ کو یاد دلوانا چاہوں گا کہ بھاچپا کا بڑا بڑا نیتہ جو ہے وہ سمدھان کو بدلنے کی بات کرتا ہے چاہے وہ دیا کماری ہو چاہے آنند ہیگڑے ہو چاہے ان کے آرون گوویل ہوں جو میرٹ سے اپنی قسمت آزمارے تھے مگر سب سے شاکنگ بات جس کی چرچہ کوئی میڈیا نہیں کر رہا ہے اور یہی بجائے کہ راحل ادھاو اور شرط پوار کہہ رہے ہیں کہ بھاچپا سمدھان کو بدلنے نہ چاہتی ہے بات راحل گانڈی کہہ رہے ہیں مہراش میں اس کی گون سنائی پڑتی ہے ادھاو تھاکرے کے پکش میں سان بھوتی ہمیں صاف طور پر دکھائی دے رہے ہیں کیا یہ ووٹوں میں تبدیل ہوگا یہ بڑا سوال ہے تو اس کو لے کر میری کئی تھیوریز ہیں دوستو سب سے پہلی تھیوری اس وقت جو لوگ ووٹ دینے جا رہے ہیں نا دوستو چونکہ شبسینہ دو پھاڑ ہو گئی ہے ان سی پی دو پھاڑ ہو گئی ہے تو ان کا جو ووٹر ہے وہ تھوڑا کنفیوزن میں ہے اب جب وہ بٹن دبانے جا رہا ہے تو اسے سمجھ نہیں آرہا کہ اصلی شبسینہ کون سی ہے اور یہ بہت بڑے پیمانے پر یہ کنفیوزن پیدا ہو رہا ہے حالانکہ ادھو سینہ اور شرط پوار نے بہت محنت کی ہے انہوں نے اپنے چناوچن کو زوروں سے پبلسٹی دی ہے وہ کوشش ضرور کر رہے ہیں مگر جنتہ کے ایک بہت بڑے حصے تک یہ نہیں پہنچ رہی ہے اور یہ ادھو اور شرط پوار کے لیے بہت بڑی چنوٹی ہے میں ایک بات سپش کر دوں دوستو اگر یہ اسمنجز بنا رہتا ہے اور اگر ووٹر کے دماغ میں یہ کنفیوزن رہتا ہے تو یہ ادھو تھاکری کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہوگا اتنا بڑا جھٹکا کہ مجھے تاجب نہیں ہوگا اگر بھاچپا اپنا 2019 والا اتحاس دہرہ دے حالانکہ اس کی گنجائش بہت کم ہے دوستو ادھو کے پکش میں جس طرح کی سہان گھوٹی دکھائی دے رہی ہے وہ اپرتیاشت ہے وہ اپرتیاشت ہے دوستو اب ہمیں دیکھنا ہے یہ جو سہانگوٹی دکھائی دے رہی ہے وہ محض ایک کیریوسٹی ہے ایک اتسکتہ ہے یا واقعی یہ ووٹوں میں تبدیل ہوگی ابھی حالی میں اروند کیجریوال ان کی منچ پر پہنچے اروند کیجریوال کو بھی دیکھ کر وہاں جنتا میں دیوانگی کا ایک عالم تھا وہ ویڈیو میں چاہوں گا آپ دیکھیں کہ اروند کیجریوال منچ پر پہنچتے ہیں ادھو ان کا سواگت کرتے ہیں اور وہاں دیکھیں کس طرح کی پرتکریہ ہوتی ہے اروند کیجریوال نے یہاں جو سپیش دیا دوستو اسے عام آدمی پارٹی نے اپنے پلاٹ فارم پر ڈالا اور اسے لاکھوں لوگوں نے دیکھا دوستو لاکھوں لوگوں نے دیکھا مہراش کی فطرت کچھ اور ہے اس وقت کئی پول پندت کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی اپنا اتحاظ دہرہ دے گی اب دہرہے گیا نہیں ایک الگ بات ہے مگر آپ بھی جانتے ہیں دوستو کہ چنابوں میں کیا ہو رہا ہے بھاچپا کے جو لوگ ہیں وہ آٹھ آٹھ بار ووٹ ڈال رہے ہیں فروخہ باد کا یہ جو ویڈیو ہے جس میں ایک لڑکا جو شاید نابالگ ہے آٹھ آٹھ بار ووٹ ڈال رہا ہے اور ایسا صرف ایک ویڈیو نہیں ہے داہود کا ویڈیو یاد کیجئے ایک ویقتی EVM کو ہائی جاک کر کے اس کا لائف کر رہا ہے بھوپال کا ایک ویڈیو ہے وینے مہر اپنے نابالگ بچے سے ووٹ ڈال رہے ہیں اب ہم نہیں جانتے ہیں کہ یہ بڑے پیمانے پر ہوا ہے نہیں کیونکہ یہ تو صرف تین ویڈیو سامنے اُبھر کر آئے وہ بھی اس لیے آگئے کیونکہ انہوں نے خود اسے ریکارڈ کیا تھا اور پوسٹ کر دیا تھا مگر سوچئے اگر یہ بڑے پیمانے پر ہوا ہو تب تو کیا مہراش کیا اتر پدیش کیا چھتیزگڑ اور کیا مدھ پردیش خاص طور سے ان راجیوں میں جہاں بھاجپا کی سرکار ہے چناب آئیو کس طرح سے نتمستہ کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں اور یہ چھنوٹی او دھو ٹھاکری کے سامنے ہیں یہ بستہ ان کے خلاف ہے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کتنے نیوز چینلز نے جس طرح کی پرتکریا او دھو ٹھاکری کو ان کی رالیز میں ملتی ہے ان تصویروں کو آپ تک پہنچا ہے بتائیے پھولپور پریاغ راج میں جنتہ باولی ہو جاتی اکھیلیش اور راہل کو دیکھ کے اس کی کوئی چرچہ نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی ہے گودی میڈیا یہ تصویریں کیوں نہیں دکھا رہا یہ تصویریں دکھنی چاہیے کی نہیں بھائی جب پردھان انتری ناریندر موڈی جہاں پر بھی جاتے ہیں اس کا چوبیز گھنٹے پرسارن ہوتا ہے تو وپکش جو کوششیں کر رہی ہیں اسے جنتہ کو کیوں نہیں دکھائے دینا چاہیے دکھنا چاہیے نا مگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو یہ بھی چنوٹی اوڈھاو ٹھاکری کے سامنے اور ہاں ایک اور شنوٹی وہ ہے NCP کا ویواداز پد اتحاس حالانکہ اس وقت شہرت پوار کے پکش میں سہان ہو ہوتی ہے مگر دکھت کیا ہے کہ NCP میں آپ کو یاد ہوگا عجید پوار نے صبح پانچ بجے دیویندر فرنویس کے ساتھ شپت لے لی پھر انہوں نے پھر یوٹرن لیا واپس آ گئے پھر ادھاو ٹھاکری کی سرکار بنی پھر سے وہ چلے گئے بھاچپا کے پاس اور ایسے میں NCP کے کردار پر ایک سوال اٹھنے لگا ہے کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کلپ نہ کیجئے کہ اگر اڑتالیس میں سے ادھاو ٹھاکری اور شہرت پوار کو زبردست سیٹے آ گئیں پھر اس کے بعد کیا ہوگا کئی ایسا تو نہیں کہ شہرت پوار ایک یوٹرن لیتے ہوئے بھاچپا کے پاس چلے جائیں کیونکہ یہاں پر کوئی سیدھانتک دکت بھی نہیں دکھائی دیتی ہے مجھے پورا وشواس ہے کہ شہرت پوار ایسا نہیں کریں گے میں یہ بھی جانتا ہوں دوستوں کہ شہرت پوار یہ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے جنتا ان کے پرتی سہانبھوتی رکھ رہی ہے انہیں جو ووٹ دے رہی ہے اسی سہانبھوتی کا پرنام ہے کہ کس طرح سے شہرت پوار کا اپمان عجید پوار نے کیا تو مجھے پورا وشواس ہوں وہ ایسا نہیں کریں گے مگر راجنیتک دل کب کیا کر سکتے ہم نہیں جانتے مگر دو چیزیں اگر ادھاو تھاکری ہار گئے اڑتالیس میں سے اگر ادھاو تھاکری کا کریئر ختم ان کا راجنیتک جیون پر ایک بہت بڑا پورن ویرام لگ جائے گا اور اسے ہٹنے میں بہت وقت لگے گا دوستوں مگر اگر اڑتالیس میں سے اگھاڑی کو ادھاو تھاکری کا کریئر ختم مل گئی تو آپ کو اندازہ ہے دوستوں آنے والے ویدھاو تھاکری یا یہ کہا جائے ادھاڑی کا کیا طوفان آئے گا اگر انہیں لوگ سبھا میں سفلتا ملتی ہے اور اس کے بعد ویدھاو تھا ویدھاو تھاکری میں بھاچپا ایک ناشندے اور اجید پوار کا سوپڑا ساف ہو جائے گا قائدی سے اب بھی جنتہ میں ان کے پرتی سہانبوتی ہے مگر میں بار بار کہتا ہوں دوستوں کیا سہانبوتی کیا اچھ سکتہ ووٹس میں تبدیل ہوگی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس کا دوستوں ہمیں انتظار کرنا پڑے گا بہرحال آپ سب سے اپیل کی جائیے ووٹ ڈالیے یہ بہت ضروری ہے آپ اپنے مطادہکار کا استعمال کریں نفرت کے خلاف ووٹ کریں جو لوگ بے حساب طاقت کا استعمال کرتے ہیں ان کے خلاف ووٹ کریں سچ کے پکش میں ووٹ کریں لوگ تنتر کے پکش میں ووٹ کریں سمویدھان کے پکش میں ووٹ کریں جو لوگ سمویدھان کو توڑنے مرورنی کی بات کرتے ہیں ان کے خلاف ووٹ کریں اب اسار شہرما کو دیجئے اجازت ناوسکار